بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت زبردست قسم کا موضوع ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو بہت سے نئے یوٹیوبرز ایسے ہوتے ہیں جن کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی ویڈیو جو ہیں وہ وائرل نہیں ہوتی یا ان کا جو چینل ہے وہ گروہ نہیں کر رہا ہوتا ویوز نہیں آتے اور اس قسم کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کون سی وہ کامن مسٹیکس ہیں جو نئے یوٹیوبرز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا چینل گروہ نہیں کرتا اور پراپر ویوز نہیں آتے یہ میں اس لیے بتا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا میں نے بھی شروع میں بہت سے غلطیاں کی جس کی وجہ سے میرے ویوز بہت کام آئے اور چینل گروہ نہیں کر رہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے ان غلطیوں کو چیک کیا اور ٹھیک کیا میرا چینل گروہ بھی کرنا شروع ہو گیا مونٹائز بھی ہو گیا اور اس پر ویوز بھی آنے شروع ہو گئے تو آج میں یہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ وہ پانچ غلطیاں اگر صدھار لیں تو آپ کا چینل مونٹائز بھی ہو جائے گا گروہ بھی کرے گا اور ویوز بھی آئیں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ غلطیاں ہوتی کونس ہیں صرف پانچ غلطیاں ہیں اگر آپ اس کو غور سے سنیں فوکس کریں اور آخر تک ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تو دیفنیلی آپ کا چینل بھی گروہ ہو گا آپ کے ویوز بھی آئیں گے اور آپ کا چینل جو مونٹائز بھی بہت جلد ہو جائے گا نارملی جو مسٹیک سب سے پہلے میں نے بھی کی اور اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ڈلے کرتے ہیں بہت سٹارٹ کرنے میں میرا چینل اگر آپ دیکھیں تو میں نے 2018 میں اپنے چینل کو سٹارٹ کیا تھا چند ایک ویڈیوز ڈالی تھی اور اس کے بعد کیا کیا میں نے خموش ہو گیا اور ایک سال میں نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا اور 2019 تک پھر میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی تو سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم پراپر سٹارٹ ہی نہیں کرتے اس کے بعد ہم اکثر ہیزیٹیشن محسوس کرتے رہتے ہیں کہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیسے لگے گی لوگ کیا کہیں گے اور مجھے اپنا چہرہ اس پر دکھانا چاہیے نہیں دکھانا چاہیے پیچھے بیگرونڈ کیسی ہو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں آپ کا چینل ڈیفنیلی گروہ ہوگا صرف ویڈیو بنائیں پراپر کانٹینٹ بنائیں اور اپلوڈ کریں اور یہاں پر جب میں لفظ کانٹینٹ کا استعمال کروں it means کہ آپ جو ویڈیو بناتے ہیں اس میں جو مواد دکھاتے ہیں یہ ریکارڈ کرتے ہیں اس کو ہم کانٹینٹ کہتے ہیں تو اپنا کانٹینٹ بنائیں صحیح بنائیں اور ہیزیٹیشن محسوس کرنا چھوڑ دیں لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں تو ڈیفنیلی آپ آگے بڑھیں گے اور یہ ذہن میں رکھیں ہر بندہ جو آج لاکھوں پر ایک ہی ارننگ کر رہا ہے یا جن کے چینل مانٹائز ہو چکی ہیں یا جن کے ملینز میں ویوز آتے ہیں اس نے بھی زیرو سے ہی سٹارٹ کیا تھا ایک وقت ایسا تھا اس کے زیرو ویوز آتے تھے یہ وقت بھی تھا کہ اس کا سبسکرائبر بھی زیرو تھا تو ہر ایک کو سٹارٹ تو زیرو سے ہی کرنا پڑتا ہے اگر ہم سیڈی کے پہلے وہ جو سٹیپ ہوتا ہے یا ڈھنڈا ہوتا ہے اس پر قدم رکھیں گے تو آخری سٹیپ تک پہنچیں گے لیکن اگر ہم پہلے سٹیپ پہ ہر قدم ہی نہیں رکھیں گے تو آخری سٹیپ تک نہیں پہنچ سکتے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سٹارٹ کریں اور ہیزیٹیشن مت محسوس کریں اور آگے بڑھیں یہاں پرابلم یہ ہے لیکن سٹارٹ کرتے ہی نہیں ہیں ایکشن نہیں لیتے زبانی ہم جمع تفریق کرتے ہیں پلیننگ کرتے ہیں لیکن ایکشن نہیں لیتے ہیں تو سب سے پہلے مسٹیک یہ ہے کہ لوگ آغاز ہی نہیں کرتے لوگ صرف پلیننگ کرتے ہیں اور بقاعدہ آغاز نہیں کرتے تو آج یہ کریں ابھی پلین کریں اور ابھی سے آغاز کریں اگر آپ کو یوٹیوب چلانا ہے چینل اور اگر آپ کو سورس آف ارننگ بنانا ہے یا لوگوں تک کچھ پہنچانا ہے تو اس کا آغاز آج ہی کر دیں اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کل کریں گے پرسوں کریں گے تو پھر اس کو سوچنا چھوڑ دیں اگر کرنا ہے تو آج اور ابھی ادروائز اس کو سوچنا بالکل بند کر دیں اب دوسری جو اہم مسٹیک ہم کرتے ہیں اور میں نے بھی کی ہوئی ہے کہ جب ہم اپنا چینل سٹارٹ کر لیتے ہیں آغاز کرتے ہیں تو ہم بھٹک جاتے ہیں ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں کوئی جو ہے وہ ٹیکنیکل ویڈیو بنا رہا ہے کوئی موبائل اپلیکیشنز پر ویڈیو بنا رہا ہے کوئی جناب اپنا وی لوگ بنا رہا ہے تو ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نکل کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی ہم ٹیکنیکل ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کبھی ہم اپنی وی لوگ شروع کر دیتے ہیں کبھی ہم کوکنگ کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں کبھی فٹنس پر ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا آپ نے اپنا فوکس جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے کہ آپ لوگوں تک کیا پہنچانا چاہتے ہیں اگر آپ بھٹک جائیں گے تو پھر definitely آپ کا چینل گرو نہیں کرے گا سب سے ضروری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اپنے ویژن کو کلیئر کریں اور اس کو فالو کریں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کے اندر کونسی ability ہے جو آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر مت سمجھے آپ کے اندر جو ability ہے جس کو آپ بالکل معمولی سمجھ رہے ہوں ہو سکتا وہ کسی کے لیے بہت important ہو اور کسی کے لیے بہت کام آ سکتی ہو آپ کی ability تو اس پر اپنی ویڈیوز بنائیں جو آپ کے پاس سنر ہے جو آپ کے پاس knowledge ہے اس پر ویڈیوز بنائیں اور آگے اس کو لے کے چلیں اپنے ویژن کو فالو کریں اور اسی طرح اپنے ویژن کو جو آپ نے بنایا ہوا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ایک statement بنائیں اپنی ایک vision statement بنا کے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ آگے target کریں اس کے ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس اپنے vision نہیں ہوگا آپ اچھا content create نہیں کر سکتے سوچیں کہ آپ audience کو کیا دینا چاہتے ہیں دیکھیں audience جو ہوتی ہیں دیکھنے بھر جو ہوتے ہیں وہ آپ پر اپنا time invest کرتے ہیں اور time is money جب لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ actually آپ پر invest کر رہے ہوتے ہیں اپنا time تو آپ کا بہترین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کی investment کے against ایک ایسا content بنائیں جس سے وہ کچھ learn کریں اور کچھ سیکھیں تو سب سے بڑی جو second mistake ہم کرتے ہیں ہمارا focus نہیں ہوتا ہمارا target نہیں ہوتا ہمارا جو goal ہے وہ متعین نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے اپنا target set کریں اگر آپ کا target set نہیں ہے تو آپ کا channel grow نہیں کرے گا آپ ایک بنا لیں کہ مجھے اس topic پر ویڈیوز بنانی ہے اور اسی کو لے کر آگے چلیں اسی طرح جو اکثر ہم غلطیاں کرتے ہیں کہ دوسروں کو appreciate نہیں کرتے جس قسم کی آپ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں اس قسم کے channels کو دیکھیں اور دوسروں کو appreciate کریں آپ ان کے channels کو visit کریں اور positively ان کے ایک community build کریں ان کے اوپر جا کے ویڈیوز کے اوپر جا کے positively comment کریں یہ بہت ضروری ہے جس قسم کی آپ ویڈیوز بناتے ہیں اس قسم کے channels پر جائیں اور ان کو competitors مت سمجھیں اگر ان کو آپ competitors سمجھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں positivity نہیں آگی بلکہ آپ negative سوچیں گے آپ ان کو اپنا ساتھی سمجھیں ان کو اپنا دوست سمجھیں ان کی ویڈیوز پر positive comments کریں جیسے آپ ان کی ویڈیوز پر positive comments کریں گے لوگ آپ کے بارے میں بھی اچھا سوچیں گے اور آپ کے channel پر آئیں گے بھی اسی طرح ان کو help کریں جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کے اردگرد ہیں ان کو help کریں ان کی community build کریں ان کو جا کے سکھائیں جو آپ کو آتا ہے ان کو سکھائیں اور اپنے experience کو share کریں اس طرح جیسے ہی آپ community grow کریں گے آپ بیٹھ رکھی کریں گے اور آپ کی community جو آپ سے help لے رہی ہے وہ بھی آگے جائے گی اگر آپ comments نہیں کرتے یا آپ community build نہیں کرتے اور آپ اکیلے چلتے رہیں گے تو آپ کا channel grow نہیں کرے گا تو یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اپنی ایک community جو ہے وہ build کریں اسی طرح کچھ لوگ جو اکثر ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں ایک کام بہت غلط کرتے ہیں جب آغاز کر لیتے ہیں تو بہت جلد ہار مان جاتے ہیں آغاز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے views نہیں آ رہے ان کا channel آگے نہیں بڑھ رہا اور وہ چھوڑ داتے ہیں یہ کام آپ نے نہیں کرنا اپنے آپ کو motivated رکھیں اپنے آپ کو energy میں رکھیں کہ نہیں میں grow کروں گا میں آگے بڑھوں گا پھر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو motivate نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کا channel بھی grow نہیں کرے گا اور positive چیزوں کو دیکھیں negative چیزوں کو مت دیکھیں اگر آپ کے ویڈیو پر کسی نے negative comment کر دیا ہے dislike کر دیا ہے تو بالکل بھی پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر ناکامی جو ہے وہ آپ کو کامجابی کے قریب کرتی ہے تو dis hard ہونے کے ضرورت نہیں ہوتی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اپنے will power کو قائم رکھنا ہے اپنے مضبوط رکھنا ہے اپنی خود اعتمادی کو بحال رکھنا ہے اور اپنے آپ کو motivated رکھنا ہے کہ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ grow کر چکا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا جتنا آپ اپنے آپ کو motivated رکھیں گے جتنا energetic رکھیں گے اتنا ہی channel آپ کا grow کرے گا definitely اور ہر آنے والے دن نئے ویڈیو ڈالیں آپ کامجابی کی طرف بڑھتے جائیں گے کامجابی آپ کے ضرور قدم چومے گی اگر آپ محنت سے content بنا رہے ہیں تو اور اس کا جو چوتھی غلطی میں نے جس پر ذکر کر رہا ہوں کہ بہت جلد لوگ جو ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں راستے میں ناکامی کا سوچ کر ایسا نہیں کرنا ناکام وہی لوگ ہوتے ہیں جو ناکامی کے بارے میں سوچتے ہیں اور کامجاب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کامجابی حاصل کر لیں گے اس لیے بہت جلد مت چھوڑیں رات کو سوں اور صبح کروڑ پتی بن جائیں اور لکھوں ڈالرز آنے شروع ہو جائیں یوٹیوب سے بھائی یہ ذہن میں رکھ لیں یہاں کوئی کام اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ سوئے ہو اور صبح کروڑ پتی بن جائیں یا لکھ پتی بن جائیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بہت سے جو دناء لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کامیابی یا سیکسیس کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا آپ کو ایک پروسس سے گھوزرنا پڑتا ہے شروع شروع میں جب آپ چینل سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بہت سے مثال کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں جب اس کی فرس ویڈیو دیکھیں گے تو وہ کچھ اور ہوگا اور اگر آپ لیٹس ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا تو شروع میں انسان جو ہے وہ سٹگل کرتا ہے ہارڈ ورک کرتا ہے اپنی کمیونٹی بیلڈ کرتا ہے اور بہت سے مثال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب جا کے اس کی کامجا بھی ہوتی ہے اس کا چینل بھی گروہ کرتا ہے اسی طرح لوگ اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو سرب کریں لوگ آپ کی ویڈیو پر آکے ٹائم انویسٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو ریٹرن دیں ہم اچھا کانٹینٹ بنائیں محنت کر کے کانٹینٹ بنائیں اس کو پراپر ایڈٹ کریں اس کی ساؤنڈ کوالیٹی کے خیار رکھیں اس کی ویڈیو کوالیٹی کے خیار رکھیں تاکہ لوگ جب ہماری ویڈیو پر آئیں تو کچھ سیکھ کر جائیں ہم لوگوں کو سرب کریں تو تب جا کے آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ کرے گا اس مقصد کے لیے آپ کو دوسروں کی نیڈز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کمیونٹی میں لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ ان کی جو ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس سے نہ صرف سیکھیں آپ کو تو واش ٹائم ملے گا لیکن بہت سے لوگ اسے کچھ سیکھ رہے ہوں گے یعنی ہم نے کمیونٹی کو سرب کرنا ہے پوزیٹیو تھنکنگ کرنی ہے بلکل اس طرح کرنا ہے سمجھنا ہے کہ جیسے ایک میں آپ کو پنجابی کا ایک مہاورہ بتاؤں گا جہاں سے آپ شاید سمجھ سکیں کہ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں اکثر جو ہمارے بڑے بڑے تھے کہ جب کوئی شاپ چلانی ہو تو اس کو ہٹی کہتے تھے وہ لوگ تو وہ کہتے تھے پہلے چٹی پھر ہٹی پھر وٹی یعنی پہلے چٹی سمراد آپ کو اپنی پرسنل جیب سے انویسٹ کرنی پڑیں گے چیزیں پھر ہٹی یعنی پھر آپ کی دکان بنے گی اور پھر وٹی اور پھر آپ پروفٹ میں آئیں گے بلکل آپ اسی مہاورے کو اگر فالو کریں پوزیٹیو لی چلتے رہیں تو شروع شروع میں آپ کو مسائل آئیں گے یا ہر کسی کو آتے ہیں آپ کی ویڈیوز پر ویوز کام آئیں گے آپ کا چینل گروہ نہیں ہوگا جلدی لیکن آپ سٹرگل کرتے رہیں اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا چینل گروہ کرنا شروع ہو جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ آپ جب ویڈیو ڈالیں گے تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ویوز جو ہیں وہ پہلے دن آنا شروع ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے تو جو لوگ کوکلی اس کو چھوڑ جاتے ہیں پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتے تو یہ وہ پانچ غلطیاں ہیں جو تمام لوگ شروع میں کرتے ہیں اور میں نے بھی کی اور جب میں نے ان غلطیوں کو صدھار لیا جب ٹھیک کر لیا تو اب یقین مانے سات آٹھ مہینے میں میرا چینل بھی مونٹائز ہو گیا ویوز بھی آنا شروع ہو گئے اور تمام جو مجھے مسائل در پیشتے وہ سارے کے سارے ختم ہو گے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جو مسائل در پیشتے وہ ہر ایک کو ہوتے ہوں گے آپ کی مدد کی جائے آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو مسچیک ہیں اگر آپ نے کرنا نہ چھوڑی تو چینل واقعی گروہ نہیں کرے گا تو پوزیٹیولی ان چیزوں کو مدنظر رکھیں صرف یہ پانچ غلطیاں مت کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہو گا گروہ بھی کرے گا اور ویوز بھی آئیں گے آخر پر صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو اس سے کچھ مدد ملی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ بھی تک آپ نے مال چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ